ہیلو ایرون ویلکم تو میر چینل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور ہمیں اپنی جو باڈی کی اور سکن کی کیئر کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ موسم کی وجہ سے سکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے اسی لئے میں آپ کے لئے باڈی کیئر کی روٹین لے کر آئی ہوں جس کو آپ فولو کر کے اپنی سکن کو سوفٹ شائنی برائٹن این وائٹن بنا سکتے ہیں اور ڈرائنس کو دور کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو باڈی سکرب نانس کھاؤں گی ڈرائی روز پیٹل سے میں آپ کو یہ سکرب نانس کھاؤں گی اور یہ سکرب آپ کی سکن کو سوفٹ کرے گا شائن کرے گا اور آپ کی سکن کو ایکسپولییٹ کرے گا ایک سکرب کے اندر تمام خوبیہ موجود ہے آپ کو اس کے علاوہ تھوڑی سکن کیئر کرنی پڑے گی اور ساتھ آپ اس سکرب کو لازمی یوز کیجئے تو آپ کی سکن کبھی بھی ڈرائی نہیں ہوگی چلنج ہی ریمڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سکرب بنائیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے فور ٹیور سپون شگر کے اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے یا سیف کر کے رکھنا ہے تو آپ شگر زیادہ ڈال لیجئے ورنہ آپ نے فوراں یوز کرنا ہے تو آپ اتنا سا بنا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر روز پیٹل کی پتیاں ڈال دیں گے جو میں نے گھر پر ہی ڈرائی کر کر رکھی ہوئی ہیں اب اسی کا پاورڈر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے اندر گھندے کے پھول کے ابھی پاورڈر موجود ہے دونوں پاورڈر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو شامل کرتے ہی ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ جو تمام چیزیں اچھی طرح آپ پس بھی مکس ہو جائیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر کوئی بھی باڈی سوپ یا لکویڈ باڈی واش ڈال دیں گے کیونکہ اس کے اندر اگر ہمیں تھوڑی سی جو جھاگ وغیرہ بنانی ہے تو ہم اس طرح کی کوئی بھی چیز اس کے اندر ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر اچھی سی جھاگ بن جائے اور جب ہم اپنے باڈی کی سکربنگ کریں تو یہ بہت ہی سوفٹ رہے اب ہم اس کے اندر روز وارٹر ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کے اندر روز وارٹر شامل کریں گے اب ہم ان کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایسی ہی رکھ دیں گے تاکہ یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے آپس میں گھل جائیں اور ایک لیکوڈ سا اس کے اندر ٹیکسچر پیدا ہو جائے اب میں نے اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب میں اس کے اندر ہنی ایڈ کروں گی ہنی ہماری سکن کو سوفٹ کرے گی شائن دے گی اور ڈرائنس کو دور کرے گی اور ہنی کے ہم اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون ہنی شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو شگر ہم نے ڈالی تھی یا جو بھی چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کی تھی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور جو ہم نے لیکوڈ سوپ ڈالا تھا اس کی وجہ سے کتنی اچھی جھاگ پیدا ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے جب ہم سکربنگ کریں گے تو ہمیں کسی اور سوپ کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ اتنا زبردست ایکسپولییٹ سکرب ہے آپ کی جسم کی تمام پرابلم کو سولف کرے گا اب اس کے ساتھ میں آپ کو سکن کیر روٹین بتاؤں گی باڈی کے حوالے سے یہ روٹین ہے سب سے پہلے آپ نے لیکوڈ سوپ کے ساتھ جسم کو دھونا ہے اس کے بعد آپ نے سکربنگ کرنی ہے سکربنگ کرنے کے بعد آپ نے روز وارٹر کا سپری کرنے ہے اور پھر آپ نے کوئی بھی اچھی سی خوشیبو لگا لینی ہے چھوٹی سی روٹین تھی آپ اس کو ضرور فولو کیجئے موسیقی